تعلیمی ادارے جو پچیس دسمبر سے لے کے دس جنوری تک مکمل سردیوں کی تحتیلات ہوں گی گیارہ جنوری کو انشاءاللہ تعالیٰ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دی جائیں گے کرونا کے بائیس ملک بھر میں چھبیس نومبر سے چوبیس دسمبر تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ آر لائن کلاسز جاری رہیں گی پچیس دسمبر سے دس جنوری تک سرما کی تحتیلات ہوں گی گزرائے تعلیم اجلاس کے بعد شفتت پحمود کی پریس کانفرنس کہا صورتحال کا جائزہ لے کر گیارہ جنوری سے تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے دسمبر میں ہونے والے تمام امتحانات پندرہ جنوری تک ملتوی مئی جون میں بور امتحانات لینے کی کوشش کریں گے وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا ہے صرف تعلیمی داروں کی مندشت سے کام نہیں چلے گا بچوں کو شاپنگ مالز اور پارکز میں جانے سے بھی روکا جائے ایک ہفتے میں تعلیمی اداروں میں مصبت کیسز کی شرعہ بیاسی فیصد بڑھ کر تین آشاریہ تین فیصد تک پہنچ گئی ملک میں کرونا کیسز مصبت آنے کی شرعہ سات آشاریہ چار فیصد ہونے پر انسی او سی کا ادھار تشویش آزاد کشمیر میں کرونا مصبت آنے کی شرعہ گیارہ فیصد سے زائد ہو گئی خیبر پختونخواہ میں دس سندھ میں نو اسلام آباد میں آٹھ بلوچستان میں سات گلگت بلوچستان میں پانچ فیصد سے زائد پنجاب میں شرعہ سب سے کم تین آشاریہ نو پانچ فیصد رہی دو ہفتوں میں مریضوں کے شرعہ میں دبنا اضافہ ہوا روزانہ آستن 35 افراد جام بہک ہو رہے ہیں